آج کی جو سب سے اہم خبر رہی تھی وہ اپنے بات اپنے شہیدوں کی رہی تھی ان کو بھی آنکھوں سے پورے دیش نے ہی ایک طرح سے انتیم مدائی دی ہے انتناک میں مرپیڑ میں شہید ہوئے سینہ کے دو افسر اور جمہو کشمیر پولس کے ڈی ایس پی کے گھروں میں آتماتم پسرا ہوا ہے سینہ میں میجہ آشیش نونچک کا پانی پت میں انتیم سنسکار کیا گیا تو شاید میجہ آشیش کا پریوار پانی پت کے سیکٹر ساتھ میں رہتا ہے دی گئی ہے ادھر محالی میں شہید کانالمنپریت سنگھ کو انتیم سنسکار کیا گیا وہ پنچکولا کے رہنے والے تھے کانالمنپریت کو سینہ میڈل سے سمبانت کیا گیا تھا وہ اپنے پیچھے پتنی جگمید گریوال اور ایک بیٹا بیٹی کو چھوڑ گئے ہیں پریوال کے ساتھ شہر والوں نے سہ کرمیوں نے تمام لوگوں نے اپنے شہیدوں کو انتیم ویدائی دی ہے اور ہمارے سیوگی سورب شکلہ اور محمد گزالی وہاں پر موجود ہیں آپ کو چانکاری دیتے ہیں جمہو کشمیر کے انتناگ میں فوج کے ایک انکاؤنٹر آپریشن میں کارنل منپریت سنگھ کے ساتھ دو اور آرمی کے جوانوں کی موت ہوئی ہے کارنل منپریت جو ہیں منجاب کے محالی سے لگے رہنے والے تھے اس وقت ہم ان کے فائنل جو کرمیشن ہے یا آخری ان کی جرنی کہلیں یا آخری سفر جو ہے اس کے کرمیشن گراؤنڈ سے لائی ہیں اور بہت ہی دگدائی گھٹنا ہے ایک ایسے پریوار کے لیے جس میں کارنل منپریت جو ہیں سیکنڈ جنریشن کے آرمی آفیسر تھے یعنی ان کے پتا بھی جو ہیں ایک سرویسمن تھے وہ بھی پوج میں تھے کارنل منپریت کے جو دوست ہیں یا یہاں کے جاننے والے ہیں اس گاؤں کے انہوں کا کہنا ہے کہ وہ بہت ذہین تھے وہ کسی دوسرے پروفیشن میں بھی جا سکتے تھے کسی دوسرے کام میں بھی اپنے نوپری دھونڈ سکتے تھے لیکن انہیں پتا تھا کہ انہیں پوج میں ہی جانا ہے اور کئی جانکار یہ بھی مل رہی ہے کہ کئی بار ان کو پیس پوسٹنگ کے لیے آفر دی گئی کہ کسی ایسے علاقے میں اپنے پوسٹنگ لے لیں جہاں شانتی رہتی ہے لیکن پھر بھی کرنل منپریت سین نے اس آفر کو بھی تھکرایا تھا فیلحال اگر آپ میرے پیچھے دیکھیں تو کافی بڑا حجوم ہے حجوم اتنا بڑا ہے کہ پرشاسن کو یہاں پر آئرن گریل لگانے پڑوں ہیں تاکہ لوگ جو ہیں ادھر سے اندر نہ آ سکیں اور اس طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ان کا پارٹیف شریع لائیا گیا اور سنسکار شروع کیا گیا ہے حالانکہ بہت دکھدائی گھٹنا ہے گرنل منپریت ہیڈ لائنز میں رہیں گے اخباروں میں رہیں گے لیکن یہ چوبیس اڑکالیس گھنٹے کے بعد ان کے پریوار ان کی پتنی اور ان کے دو چھوٹے بچے چھ سال کا بیٹا اور دو سال کی بیٹی انہی اسی پریوار کو اس کٹھن سمیے کو اکیلے گزارنا ہوگا ادھر پانی پتہ میجر آشیش کو انتیم بدائی دینے کے لیے لوگوں کا حجوم و مڑاپ انہیں پورے سینس سمان کے ساتھ انتیم بدائی دی گئی پانی پتہ آج پوری طریقے سے بند ہے سب میجر آشیش کو انتیم بدائی دینے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں ان کا پارٹیف شریر پنچ تطکل میں ویلین ہو چکا ہے مخاگنی ان کے پریوار کے لوگوں نے دی ہے پریوار میں ان کے تین بہنیں سب سے چھوٹے وہ تھے اور بہت ہی مشکل پریوار کے لیے گھڑی ہے ان کے پتہ بزرگ ہیں پتنی گرہنی ہیں بیٹی دو سال کی ہے پورا کا پورا پورا پانی پتنی ہاں امڑایا جب ہر طرف آپ دیکھیں گے تو صرف اور صرف آپ کو تیرنگا جھنڈا نظر آئے گا ہزاروں کے دادات میں انتیم بدائی میں لوگ شامل ہوئے میجر آشیش شہید ہوئے آنند ناگ میں آتنکیوں سے لوہا لیتے ہوئے موچا سمحالتے ہوئے ان کا انتیم سنسکار ہوا علاقے کے عدکاری موجود تھے اور جو پندرہ کلومیٹر کی یاترہ تھی انتیم یاترہ جو ان کے پانی پت کے نئے گھر سے گاؤں تک پندرہ کلومیٹر جو تھے وہ اس پندرہ کلومیٹر میں صرف اور صرف تیرنگ کے جھنڈے نظر آ رہے تھے نم آنکھوں سے ویدائی چاہے وہ سکول کے بچے ہوں بزرگ ہوں جوان ہوں سب ہاتھوں میں جھنڈا لیے پھول لیے جس جہاں جہاں سے ان کا شب وہاں نکل رہا تھا اس میں پھول ڈال رہے تھے اور آنکھوں سے صرف اور صرف آسو ان کے نکل رہے تھے ان کی بہنیں بھی یہاں پر انتیم سنسکار میں پہنچیں پھوٹ پھوٹ کر روئیں لیکن جب لوگوں کا جذبہ دیکھا انہوں نے بھی میجور آشیش کے لیے جہاں گھوش کے نارے لگائے اور پھر ٹوٹ گئیں ان کی پتنی ٹوٹی ہوئی ہیں جو ہیومن کاؤسٹ ہے جو مانویہ مولے چکانا پڑتا ہے ملیٹنسی کا وہ سب سے زیادہ وہ پریوار کو چکانا پڑتا ہے گرب تو سب کو ہے لیکن جس نے اپنا بیٹا خو دیا اس کے لیے وہ بوجھ اس کے لیے وہ تکلیف کبھی خم نہیں ہوگی گرب ضرور ہوگا فیلحال یہ تصویریں ہیں جو پانی پت سے ہیں بھلہی میجور آشیش کرنل منفریت ہمارے بیچ نہ ہو پر وہ اپنی شہادت سے لاکھوں بھارتیہ یوان کو یہ پریڑنا دے گئے ہیں کہ وہ بھی سینہ میں بھرتی ہو اور دیش کے لیے اپنی جان یو چھاور کریں پانی پت میں سیوگی سنجا کاشک کے ساتھ سورپ شکلہ نڈی ٹیو انڈیا وحرال انتناک میں سرکشہ والوں اور آتکوادیوں کے بیچ ابھی بھی بتایا جارہا ہے مدھر جاری ہے دو جوان کھائل ہوئے ہیں جن میں سے ایک جوان لاپتہ بتایا گیا ہے خبریں کہ یہاں دو یا ستین آتکوادی چھپے ہیں یہ آپ تصفیریں دیکھ سکتے ہیں علاقے کی یہ وہی آتنکی ہیں جن کے بارے میں انٹیلیجنس انپوٹس ملے پر منگلوار دیر رات آپریشن لانچ کیا گیا تھا سرچ کے دوران پتا چلا کی آتنکی گاؤں کے اوپر کی اور گھنے جنگلوں میں چھپے ہوئے ہیں آتنکوادیوں کی تلاش میں آدھونے ختیاروں اور دیوائیسز کا استعمال کیا جا رہا ہے آتنکوادیوں پر ڈرون اور سٹرائک کرنے کے سکشم جو چیزوں سے نظر رکھی جا رہی ہے سینہ کی کاروائی کو لیفن جن راجیو خائی اور وکٹر فوس جی او سی مونٹر کر رہے ہیں ہمارے سے ہوگی نظیر مجھے بتا جا رہے جڑ گئے نظیر کیا آپ ڈیٹ ہے جو ہی مدھے چل رہی ہے اس پر جی یہ انکاؤنٹر تین دنوں سے جاری ہے اور جیسے آپ جن ویجولز میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرح کے ویپنز کا استعمال کیا جاتا ہے موٹر شیلز کا ڈرونز کا استعمال کیا جاتا ہے پچھتے تین دنوں سے لیکن ایک چیز تو نہیں کسی کو معلوم کہ کیا کوئی میریٹنٹ ابھی تک مار گرائے گیا ہے ایسا اس کی کوئی پشتی نہیں ہوئی کل صرف پولیس نے یہ بتایا کہ دو لشکر کے میریٹنٹوں کو وہاں گیرے میں لیا گیا ہے اور پھر آرمی نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا کہا کہ جو تین آفیسر اس میں مارے گئے ان کے ساتھ ساتھ دو جو سینہ کے جوان ہیں وہ زخمی ہیں پھر یہ بھی اطلاع ملی کہ یہ ایک جوان لاپتہ ہے آج ڈرون کے ذریعے کچھ امیج سے یہ اندازہ ہوا کہ ایک لاش وہاں کو دیکھا گیا جسے لگ رہا ہے کہ شاید جو لاپتہ جوان تھا اس کی لاش ہے لیکن یہ ابھی اندازہ نہیں کہ لاش کو وہاں سے برامت کیا گیا ہے اس سے نکالا گیا یہاں نہیں کیونکہ جب تک ہم کسی بات کی تصدیق نہیں کر سکتے جب تک سرکشہ فورسز خود یہ آفیسرلی کہیں کیونکہ ہم یوں ہی نہیں بتائیں گی یہ چیز سنی سنی آئی باتوں پر نہیں ہے یہاں بھی ایک ریپورٹس یہ بھی کچھ ہے کہ ایک ڈرون کو گرائے گیا لیکن اس کی کوئی پشتی نہیں ہوئی ہے تو کل ملا کے تین دنوں سے ایک بہت بڑا انکاؤنٹر جاری ہے تین دنوں سے کوئی ملٹین مرنے کی کبھی خبر نہیں ہے لیکن جس انداز سے سرکشہ فورسز اس جگہ کو نشانہ بنا رہی ہے جہاں لگ رہا ہے کہ ملٹینٹو کی ہائیڈاؤٹ ہے تو اس سے حساب لگ رہا ہے کہ ایک بہت بڑا تارگیٹ ہے سیکیورٹی فورسز کے لئے صرف یہ کہ ایک باری نقصان ہوا سرکشہ فورسز کو آرمی کو پولیس کو بلکہ یہ کہ اس جگہ پہ لگ رہا ہے کہ ایک ہائیڈاؤٹ بازابتہ طور ملٹینٹو نے بنائی اور جو وہاں بیٹھے ہیں وہ کافی ہی ان کے پاس جو بیٹھنے کی جگہ ہے چاہیے وہ نیچرل کیوز ہو یا ہائیڈاؤٹ بنائیں تو شاید لگ رہا ہے کافی دیر سے وہاں وہ موجود ہیں اور ویل ٹرین بھی ہے اس لئے یہ آپریشن کافی مہتفون ہے اور جو لیکن جو جگہ ہے بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے جیسے آپ ویجولپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ڈیفیکلٹ ہے اور سرکشہ فورس کے لئے کوئی آسان اوپریشن نہیں ہے نظیر جس طرح سے آپ بتا رہے تین دن سے یہ پورا سرچ اوپریشن یہ چل رہا ہے اپنے آپ پہ اس کا مطلب آتنکھوادی تیار تھے ان کے پاس ہتھیاروں کا اتنا زیادہ بڑا زکھیرہ تھا یہ بھی اپنے آپ میں ایک چنوٹی ہے جی وہی جب ہم یہاں بہت کے بات کریں تو یہ آسان ہے لیکن جو زمین پہ لڑتے ہیں جیسے خود آفیسر جو خود آگے آپ کو کرتے ہیں یہ جان کے بھی وہاں دشمن گولیاں مار سکتا جیسا ہوا بھی ایک طرح کی مثال بنائی کہ سرکشہ فورس کے آفیسر چاہے پولیس ہو یا جمو کشمیر پولیس اس طرح دونوں آرگنائزیشن کے آفیسر خود اس بہت ہی بڑے اوپریشن کو خود لیڈ کر دی اور خود گولیاں کھائی خود وہاں انہوں نے اپنی جان دی قربانی دی لیکن جس طرح یہ اندازہ لگ رہا ہے کوئی بڑا ہائیڈ آؤٹ ہے اور ان کے پاس کافی گولا بارود ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ کھانے پیرے کی چیزوں کے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات جو وہاں وہ شاید کافی ٹرین ہیں تو لگ رہا ہے کہ یہ پاکستانی جو فورن ملٹنز کے فٹ پرنٹ سے جب ریجوری پونچ میں دو دن پہلے انکاؤنٹر ہوا تو اس وقت آرمی کے جو ناظرن کمانڈ کے چیف ہے انہوں نے یہ بتایا کہ جو فورن ملٹنز کی انفلٹریشن نیپال اور پنجاب آرڈر سے ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ جمہو کشیر میں داخل ہو کے یہاں ایسی گھٹنا ہے گھٹتے ہیں تو کل ملا کے یہ لگ رہا ہے کہ شاید فورن ملٹنز پاکستانی ملٹنز کا اس کے ہاتھ ہے اور جنگلوار شیر کی ایک نئی جو ملٹنسی یہاں بند رہی ہے جو گاؤں میں یہاں لوگ کم شیلٹر دے رہے ہیں جس طرح سے سرکشہ فورسز پولیس نے اس کے لئے اپائی کی ہے تو اس کی وجہ سے بہت کم لوگ ان کا وہ شیلٹر دے رہے ہیں تو جنگلو پہ جا رہے ہیں تو جنگلو پہ جانے سے ایک اور چیلنج یہ ہے کہ یہ ایک انپومیشن لیگ کرتے ہیں سرکشہ فورسز جاتے ہیں تو لگ رہا ہے کہ وہ شاید تیار تھے کہ سرکشہ فورسز وہاں پہنچیں گے اور اس کے بعد انہوں نے فائرنگ کی اسی لئے اتنا زیادہ امسان ہوا اور اسی لئے اتنے دیر تک اتنے دنوں تک وہ وہاں پہ اسی ہائیڈ آؤٹ پہ ہے اور وہاں سرکشہ فورسز نے کافی گولہ باری وہاں اس جگہ پہ جی جس پہ شک ہے کہ وہ ہائیڈ آؤٹ ہے لیکن ابھی تک کوئی پشتی اس کی نہیں ہو سکی ہے کہ جاک کوئی میریٹنٹ ابھی تک مار گرائے گیا ہے آپ حالات پر نظر بنائے رکھیں جانکاری کے لئے شکریہ آپ کا اور وہاں پہ واقعی میں چنتہ جنک ستی بنی ہوئی ہے اب آگے بڑھتے ہیں مدھر پردیش کی بات کر لیتے ہیں مدھر پردیش پہ دس دنوں سے منڈیا بند ہے کاروباری حرطال پر ہے منڈی شلک کم کرنے سے لے کر اور بھی کئی مانگے ہیں لیکن ایک مانگ ہے سرکھیوں میں کاروباری چاہتے کہ نراشرط شلک بند ہو یہ شلک باوند سال پہلے انیس سو اکتر میں لگائے گیا تھا جب بانگلہ دیش آزاد ہوا تھا اور وہاں سے شرنارطی بھارت پہنچے تھے ان نراشرطوں کے نام پر یہ ٹیکس وصولہ جاتا تھا مدھر پردیش کی دو سو تیس منڈیوں میں چار ستمبر سے کام کاج بند ہے کسانوں کا اتپاد خریدہ نہیں جا رہا روز کرونوں کا نقصان ہو رہا ہے بجہ ہے انیس سو اکتر کی لڑائی اور بانگلہ دیش چونکیے مت سنیے ایک وشہ نراشرط کا بھی ہے جو بیس پیسے نراشرط ویاپاریوں کے اوپر لگتی ہے وہ جب سے منڈیاں شروع ہوئی ہیں تب سے ہی لگتی آ رہی ہے وہ یہ کیوں لگتی ہے کیونکہ اس ٹائم بانگلہ دیش سے جو چھنڈاتی آئے تھے ان کے لیے وہ سرکار لیتی تھی کہ ان کا اتھان ہو سکے پر اب وہ چیزیں تو اب ہے نہیں پر وہ جب سے ابھی تک سالوں سے چلی آ رہی ہے تو وہ چیز ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر وہ اب آروپت نہ ہو ختم ہو کاروباریوں نے گیارہ سوطریہ مانگ رکھی ہے جس میں منڈی ٹاکس لیز رنٹ کم کرنے جیسی اور بھی کئی مانگے ہیں جیسے جو منڈی شلک ایک 1.50 1.20 1.20 نراشر شلک ٹوٹل منڈی کے اوپر آج کی دارک میں 1.70 ٹیکس لگتا ہے اور اس ٹیکس کو ریڈیوز کیا جائے تاکہ بیاپار کو بڑھاوہ ملے اس میں بھائی صاحب لگ بھگ کافی منڈیاں بند ہیں اور ہر منڈی کی الگ الگ اگر ہزار دو ہزار کنٹل پرڈے کی آوک بھی آپ مانے تو آپ سوچیں کافی نقصان ہے اناج منڈیوں میں کاروباریوں کو 1.70 پرتشت ٹیکس دینا پڑتا ہے 1.5 پرتشت منڈی ٹیکس اور 0.2 فیصد منڈی سیس 2020 میں کشی قانون لاغو ہونے کے بعد سیس سونے دشملہ 5.60 پرتشت کم کر دیا گیا تھا لیکن قانون واپس ہوتے ہی اسے بڑھا دیا گیا جو ہماری پرانی جو لیج رینڈ لگتی ہے اسی کے آدھار پر لگے اور کیا رہے ہوئے منڈی کا جو ملہب لائسینس کا رینو کا ہے نا اس پہ انہوں نے فیص بڑھا دی ہے لیکن اس پہ کیا ہے جو ہماری ملہب جو لائسینس بنتے ہیں اس کے لیے ہماری فیص معاف ہو اور جو ہماری ملہب ہر سال پانچ سال میں رینو ہوتے ہیں تو اس میں ہماری یہ مانگ ہے کہ جس کو بھی ون ٹائم رینو ہوئے ہیں وہ ایک ہی ٹائم رین اکیلے بھوپال کی کرون منڈی میں روز ایک سے ڈیڑھ کروڑ روپے کا بیاپار ہوتا ہے جو دس دنوں سے بند ہے پردیش میں ہر سال ایک سو پچھتر کروڑ روپے نراشرت شلک کی وصولی ہوتی ہے پانچ سال پہلے نراشرت پنشن کو تین سو روپے سے بڑھا کر چھ سو روپے کیا گیا تھا بیاپاری کہتے ہیں دوہزار بیس میں نراشرت شلک کو ختم کرنے کا اعلان ہوا لیکن عمل ابھی تک نہیں ہو پایا بہرحال اس رسہ کشی میں کوئی پس رہا ہے تو وہ ہے مدھ پردیش کا کسان بھوپال میں اپنے کیامرہ سوئی ہوگی رزوان خان کے ساتھ ہنوراگ دواری ایریٹیو انڈیا بات اب مدھ پردیش کی اونکار ایشور میں اونکار پروت پر آدھی گروہ شنکر اچاریہ کی 108 فیٹ کی پرتما کا 18 ستمبر کو مکہ مانتری شیورات سنگھ چوہان اناورن کریں گے اس سٹیچو آف واننیس ایک آتما دھام کا نام دیا گیا ہے مدھ پردیش سرکار اونکار ایشور کو ادویت ویدانت کے ویشفک کینڈر کے روپ میں وکستیت کر رہی ہے اور 108 فیٹ اونچی بہو دھاتو کی پرتما ہے جس میں آدھی شنکر اچاری کے بالصوروپ میں ہے لیکن ویدان سبا چناؤوں سے ٹھیک پہلے اس کے سیاسی مائنے بھی ہیں مدھ پردیش میں دو جوتر لنگ ہیں اجین میں مہا کالیشور جہاں بنا ہے مہا کال لوگ کھنڈوا میں اونکار ایشور جہاں بن رہا ہے ایک آتما دھام ماندھاتا پروت پر آدھی گروہ شنکر اچاری کی 108 فٹ اونچی بھوے پتما 54 فٹ کے آدھار ستمبر پر آدھی گروہ شنکر اچاری کی بال یوستہ کی 108 فٹ کی مورتی 2000 کروڑ روپے سے زیادہ میں پردیش کی سب سے اوچھی پرتما جسے دس کلومیٹر کی دوری سے بھی دیکھا جا سکتا ہے پورا نرمان بھارتیہ مندر ستھاپت کے شیلی میں ہو رہا ہے ادویت لوگ کے ساتھ ہی 36 ایکٹر میں ادویت ون کے نام سے سگھن ون بھی وکست ہو رہا ہے ادویت ویدانت جن جن تک پہنچے اور عام آدمی بھی اس سے سمجھ پائے جن مانس اس سے پریرنہ لے پائے اس لئے ہم نے فیصلہ کیا سرکار نہیں فیصلہ کیا کہ جہاں آدھی گروہ شنکرہ چاہر جی کو گروہ ملے اور جہاں سے انہوں نے پریان کیا ادویت ویدانت کے پرچار کا وہیں آچاری بھگون کی ایک مورتی لگنی چاہیے کیرل سے 8 سال کے شنکر کو انکاریشور میں ہی گروہ گووند بھگوت پاد ملے یہی چار سال رہ کر انہوں نے ویدانت کا اجھے ین کیا 12 سال کی عمر میں انکاریشور سے ہی اکھنڈ بھارت میں ویدانت کو جن جن تک پہنچانے کیلئے نکلے اس لئے انکاریشور میں ماندھاتا پروت پر ان کی پرتما کی ستھاپنا کی جا رہی ہے جسے سولہ پور کے پرسد مورتیکار بھگوان رامپور نے اکیرا ہے بالشنکر کا چطر واسودیو کامت نے 2018 میں بنایا تھا مورتی بنانے کے لئے 2017 سے ہی پورے راج میں ایک آتم یاترہ نکالی گئی 27,000 گرام پنچائتوں سے مورتی بنانے کے لئے دھاتو سنگرہن ابھیان چلایا گیا ادویت لوگ کے ساتھ آدھیورو سنکرہ چاری انتر راستی ادویت ویدان سنسطان بھی بنے جو کبھل مدھپردیس بنے دیس میں بھی اور دنیا میں بھی ایک آتم تاکہ بھاؤ کا پرچار پرسار کرے تاکہ منسی اور منسی کی دوریاں سماپت ہو جائے اور پھر یہ پرکلپ بنا ایک آتم دھام کا پرکلپ ایک آتم دھام میں شنکرہ چاری کی پرتما کے علاوہ شنکر سنگرہالہ اور انتراشیہ ادویت ویدان سنسطان کی ستھاپنا بھی کی جا رہی ہے سنسطان میں ساتھ کیندر سکول کے روپ میں کام کریں گے آچاری شنکرہ انتراشیہ ادویت ویدان سنسطان میں درشن، ویجیان، ساماجک ویجیان اور کلا پر کیندر چار شود کیندروں کے علاوہ گرن تھالے، وستار کیندر اور ایک پارم پر ایک گرکل بھی ہوگا آدھی گروہ شنکرہ چاری کہتے تھے ساویدیا یا بمکتے یعنی سکشہ وہ جو مکتے دلائے بات گوڑ ہے سوچنا آپ کو ہے بھوپال میں اپنے کیمرہ سہی ہوگی رزوان خان کے ساتھ انوراک دواری انڈیٹیو انڈیا کیا رام جیٹ ملانی کا کلون دیار کیا جا سکتا ہے اپنے وقت کے سب سے بڑے کرمنل لائر رہے رام جیٹ ملانی کی سو بھی جہنتی سماروں میں بولتا ہوئے بھارت کے مکھے نے آیا تھی اس چاسٹس ڈیو آئے چند چون نے یہ سوال اٹھایا ہے پر ان کے سوال کا جواب دینے کے لیے کسی وکیل کو بحث نہیں کرنی پڑی سو جواب بھی انہوں نے ہی دیا دیار یو چیف دیاری دیاری ہمارے چیزوں نے tego سوال کیا- ہمارے چیزوں نے گھنے کیا پیارنک چیزوں نے گھنے کے لیے کہ اس میں لها کہ I should از ایک کورا ہے لکہ ایرام جاتملانے کے بید کا بسارہ لئے ممالذارے کیا جنگہ پر مجھے ہم اس کے ذریعا کر رہا ہے ہم نے اینکہ رزا تعملانے کیا ہم نے صحیح مجھے رہاک جاتملانے کیا کیا ہم ستاکہ رہا کے لئے لیکن اس سے معلوم ان کے لئے لئے کاری کا حالہ ہم نے حالہ کیا اور کاری کا حالہ دنگو کے ٹکے کا ٹرائل دو سے تین مہنے میں شروع ہوگا ICMR کے مانے دیشک راجیب بہل نے جانکاری دی ہے ان کا کہنا ہے کہ نپا کا سیمپل اب پونے نہیں بھیجنا ہوگا یہ کام بی ایس ایل 3 کی لاب کھرل میں ہی ہوگا انہوں نے بتایا ہے کہ نپا کا ٹکا وکست کرنے پر بھی وچار ہو رہا ہے اس پر زیادہ جانکاری دے رہے ہمارے سے ہوگی پرمال کمار ڈنگو ہر سال اپنے چپیٹ میں لوگوں کو لیتا ہے اور ایک وقت میں جب بارش کا محصب ہوتا ہے تو اس میں ترہ ترہ کی محیم اور قوائد چلائی جاتی ہے ڈنگو ویکسین کو لے کے ICMR گمہیر ہے اور اس کو لے کر ٹرائل کی شروعات کنے والی تھے دراصل یہ ٹرائل 6 مہینے پہلے ایک کمپنی سے ٹائپ کر کے کمپنی کو شروعات کرنی تھی اس ٹرائل کو لے کر لیکن کچھ گربری کی ویعث سے کچھ ٹیکنیکل خامیوں کی ویعث سے اس ٹرائل کی شروعات آنے والے دو سے تین مہینے میں ہو جائے گی یعنی ٹرائل سے ہی وہ زمین تیار ہوتی ہے جس کے دم پر آپ ہی امید کر سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ کے پاس ٹیکہ ہوگا یعنی ویکسین آپ کے پاس موجود ہوگی تو ڈنگو کے ویکسین کو لے کر یہ کوشش بھی ICMR کے طرف سے کی جا رہی ہے کیونکہ ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ڈنگو پوری دیش کے الگ الگ علاقوں میں لوگوں کو اپنی چپیٹ ملیتا ہے لوگوں کی موت ہوتی ہے لاکھوں ماملے دیش بھر میں ریپورٹ ہوتے ہیں اور خطرہ برقرار رہتا ہے اس خطرے کو بھاپتے ہوئے کیونکہ یہ بہت بڑا طبقہ ہے دیش کے الگ الگ راجیوں سے الگ الگ کونے سے جہاں پر مونسون دستک دیتی ہے اس کے بعد بیماری کے پرکوپ پی طور پر ڈنگو کی شروعات ہو جاتی ہے اور ڈنگو کو لے کر اب تک ایسا کوئی میکنیزم نہیں ہے ایسا کوئی علاج نہیں ہے جس سے یہ بان کر چلا جائے کہ کسی طریقے سے اس کی روک تھام کی جا سکے تو پریونٹیو ایکشن کے طور پر اس کو ایزاد کرنے کو لے کر ڈنگو کے ٹھیکے کو لے کر ICMR نے ایک کمپنی سے سمپرک سادھا ہے ایک میمورانڈم سائن ہوا ہے اور کمپنی جو ہے اگلے دو سے تین مہینے میں ڈنگو کے ٹھیکے کو لے کر ٹرائل شروع کرے گی یہ دراصل ٹھیکہ جب بھی بنتا ہے تو ٹھیکہ اس کا ایک اہم حصہ ہے جس کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ٹھیکہ جو ہے وہ تارگر ہے اور اس کے بعد ہم کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو یعنی آنے والے وقت میں یہ امید کی جانے چاہیے کہ آپ کے پاس ڈنگو کا ٹھیکہ بھی ہوگا کیونکہ آئی سی ایم آر ایک کمپنی کے ساتھ مل کر اس پر کام کرنے بھی ہے نئی دلی سے پریملکمار ڈی ٹیوی انڈیا اور اسی خبر کے ساتھ دیس کی بات میں آگی کے لیے اتنا ہی یہ خبروں کو سلسلہ چاری رہے گا